زیادہ ضروری ہے دوسرا بھائی نے کہا کہ اگر کوئی امام مسجد میں جماعت ختم ہو جائے پیچھے سے لوگ آئے تو یہاں دوسری جماعت نہیں بناتے دیکھیں یہ تمام چیزوں کا تعلق لاعلمی سے ہے جہالت سے ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دوسری جماعت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جماعت ہو چکی تھی ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون آپ اپنے بھائی کے لئے صدخہ کریں گا اس لئے کہ وہ صحابی لیٹ ہو گئے تو ان کی جماعت نہیں ہوئی ایک صحابی نے کہا اللہ کے سور میں صدخہ کروں گا تو کہا اس کے ساتھ نماز پڑھ لے وہ صحابی امام من کا جنہوں نے نماز نہیں پڑی تھی وہ دوسرا مختدی بن گیا جماعت کا ثواب مل گیا یہ ثواب صدخہ تھا اس صحابی کا اس صحابی کے لئے آپ نے پڑھوا ہی نہ کہ پڑھ کون صدخہ کریں گا اب یہاں معاملہ ایک جماعت ہو گی دوسری جماعت نہیں بننا یہ نہیں ہونا فلاں نہیں ہونا کوئی بنا دے تو وہ جھگڑا اخامت دے دی تو وہ نیا جھگڑا فلاں کر دی تو فلاں یہ لاع کیا فرض نماز باجماعت ادا ہونے کے بعد دوسری جماعت پڑھی جا سکتی ہے اس میں دلیل کیا ہے دیکھئے اس میں علماء کا اختلاف ہے اور بہت سارے اقوال علماء کے ہیں مشروط اور غیر مشروط بعض علماء نے کہا علماء اطلاع اگر جماعت چھوٹ جائے تو مسجد میں دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے امام احمد وغیرہ کا یہی قول ہے ان کی دلیل وہی روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں نماز کے لئے آیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اور وہ نماز پڑھنے لگے تو آپ نے کسی صحابی سے کہا جو نماز پڑھ چکے تھے کہ کون ہیں جو ان کو صدقہ دے گا تو ایک صحابی کہا ان کے ساتھ نماز پڑھی یہ ترمیزی کی روایت ہے وہ کہتے ہیں اس سے جماعت ثابت ہوت بلکہ ایک آدمی اکیلہ نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرے نماز پڑھ چکے ہوئے آدمی کو آپ نے کہا کہ تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ تو یہ صورت ملتی ہے لیکن نئی جماعت نہیں ملتی ہے دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جماعت کھڑے کروں اور جا کر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں جو یہاں پڑھی جاتی ہے اللہ دین اللہ اعبرون الصلاح کہ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں تو علماء نے کہا کہ یہ صدی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک جماعت ہوتی تھی اور اس میں جو نہیں آتے ہیں ان کی گھروں کو جانتی کی بات آپ نے کہی ہے تو اس سے معلوم ہا کہ ایک ہی جماعت مسجد میں ہونا چاہی ہے اگر دو ہوتی تو آپ بتاتے دوسری تیسری پہلی کس میں نہیں آتے ہیں کن کے گھروں کو جلائیں گے مزید یہ کہ بعض علماء نے یہاں ایک صورت اختیار کی انہوں نے کہا کہ اگر مسجد میں سے اختلاف ہوتا ہو اور مسجد کے ذمہ داران بنا کرتے ہیں تو وہاں جماعت نہیں بنا سکتے ہیں اگر اجازت دیتے ہیں اور فتنہ اور اختلاف نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کو جماعت کے سنسلے میں سستی نہیں ہوتی ہے تو جماعت بنا سکتے ہیں ورنہ نہیں بنانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے اس میں اختلاب بھی ہوتا ہے فتنہ بھی ہوتا ہے اور سستی تو اپنے آپ آ جاتی چلو بعد میں جا کے جماعت بنا لیں گے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں اس لئے آدمی کو چاہیے کہ وہ مسجد میں ایک ہی جماعت کے تابع ہو جائے بعض روایات میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ صحابہ جب مسجد میں جاتے جماعت ہو جاتی تو وہ اکیلے اکیلے پڑتے تھے تو اس طرح کے روایت کی بنیاد پر بعض علماء نے ترجیز بات کو دیئے کہ دوسری جماعت نہیں بنانا لیکن زیادہ صحیح مسئلہ کی ہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جماعت ختم ہو گئی ہے تو لوگ تنہا تنہا نماز پڑھنے لیکن اگر کوئی مسجد ایسی ہے جس کا کوئی مستقل امام نہیں ہے آنے جانے والے ہیں مسافر لوگ ہیں ایسی مسجد میں اگر کوئی آدمی جماعت بڑھا کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرص کی بات نہیں عربتہ ایک راہ اس سے دیکھیں فقہ صحابہ جو تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ ہیں جب مسجد میں جماعت ختم ہو جاتی تھی تو اپنے گھر میں جاتے تھے اور گھر والوں کو جماعت کر کے جماعت بنا کے نماز پڑھتے تھے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی نماز چھوڑ گئی جماعت سے نہیں پڑھ سکے تو آپ اپنے گھر گئے گھر والوں کو جماعت کر کے آپ نے نماز پڑھیں اللہ مالباری وغیرہ نے اس حدیث کو میرا خیال ہے کہ حسن درجہ میں پہنچایا ہے لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ جماعت ختم ہونے کے بعد لوگ اپنی نماز پڑھ لیں یا اپنے گھر میں جا کے جماعت پڑھا کے نماز پڑھ لیں یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دے و بد نانا تبیقل شکر صدقہ وفاقہ صدقہ وفاقہ